آگے بڑھیں آپ کو بتائیں حالی عرصہ میں حافظ نیمو رحمان کراچی کے سیاسی افق پر نمائیہ اور متفقہ لیڈر بن کر ابرے ہیں وہ کے الیکٹرک وارٹر بورڈ ناترہ سوئی نوردن گیس سمیت مختلف عوامی مسائل کے دھرنوں مظاہروں حقوقی کراچی مارچ کے صورت میں کراچی کے مظلوم عوام کا مقدمہ تسلسل سے لڑ رہے ہیں حافظ نیمو رحمان شہر قائد کے مقبول ترین لیڈر بھی قرار پا چکے ہیں مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں حیدر آباد میں پیدا ہونے والے حافظ نیمو رحمان میٹری کے بعد کراچی منتقل ہوئے کراچی یونیورسٹی سے اسلامیک ہسٹری میں ماسٹرز کیا اسلامی جمعیت طلبہ میں فعل اور متحرک طالبین رہنما کے طور پر اپنی شخصیت منوائی طلبہ حقوق کے لیے تین بار جیل کاٹی پہلے اسلامی جمعیت طلبہ کراچی پھر جمعیت سندھ اور بعد میں اسلامی جمعیت طلبہ کا نازم عالی بنے جماعت اسلامی کا حصہ بن کر سیاست میں انٹری ماری دوہزار ایک میں کراچی کی یونین کاؤنسل سے نائب نازم کا الیکشن جیت گئے دوہزار تیرہ میں پہلی بار امیر جماعت اسلامی کراچی بنے ذمہ داری سنبھالتے ہی کراچی کی سیاست پر تاری جمعوت کو غیر معمولی جورت اور تحریک کے ذریعے توڑا کراچی والوں سے سندھ حکومت کی زیادتیوں کے خلاف مضبوط آواز بن گئے تمام غیر جانبدار سروے میں حافظ نعیم اور امان کراچی کے سب سے مقبول رینما قرار پائے کیا الیکٹرک امروامان صحت و صفائی نادرہ سمیت سب مسائل میں شہریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے حافظ نعیم کی حق و کراچی کو تحریک کراچی کے حقوق کی سب سے توانہ آواز بن گئی بلدیاتی داروں کے اختیارات سلب ہونے پر دوہزار بائیس میں سند اسیملی کے باہر سخت سردی اور بارش میں کھلی اسمان تلے انتیس روز دھنہ دیا پنہ جنوری دوہزار تیس کو بلدیاتی انتخابات میں بترین دھانلی کے باوجود جماعت اسلامی نے حافظ نعیم کی قیادت میں ستاسی یونین کاؤنسلز اور ناؤ ٹاؤنس جیت لیے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو عام انتخابات میں جماعت اسلامی نے کراچی سے پونے آٹھ لاکھ ووٹ حاصل کیے حافظ نعیم نے الیکشن کمیشن کے مطابق اعلان شدہ جیتی ہوئی سیٹ یہ کہہ کر چھوڑ دی کہ وہ مخالف امیدوار سے ایک ہزار ووٹ سے ہارے ہیں حافظ نعیم اور رحمان اور خدمت ویل فیر سوسائیٹی کراچی کے صدر بھی ہیں انہوں نے نوجوانوں کے لیے فری آئی ٹی پروگرام بنو قابل لانچ کیا جو اپنی نویت کا انقلابی پروگرام ثابت ہوا